دوستو کیمپنگ لائف میں ہم من کی شانتی کے لیے جگہ جگہ ٹریبل کرتے ہیں اور دوس دراز جگہ پر جا کے کیمپنگ کرتے ہیں بٹ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ شانتی ہمیں گھر کے آس پاس ہی مل جاتی ہے ٹائم کی شوٹیج ہونے کے قارن آج ہم نے سوچا کہ گھر کے آس پاس کسی لوکیشن پر کیمپنگ کر لیتے ہیں بٹ ہمیں نہیں بتا تھا کہ ہمیں وہاں پر ایسا کچھ ایکسپیرینس ہونے والا جو ہمیں پوری عمر یاد رہے گا شاید دوستو آپ اس چیز سے ریلیٹ گر سکو تو چلو آپ کو بھی اس کیمپنگ پر لے کے چلتے ہیں میرا نام رودن ہے اور آپ دیکھ رہے ہو رودن ولوگز ہم یہاں پر آگئے ہیں یہ لوکیشن ویسے سب ہی کو پتا ہے بٹ کیا ہے کہ میرے کو گھر کے پاس جیسے میں نے پہلے بتایا ہے میرے کو گھر کے پاس یہی والی لوکیشن سب سے نزدیک اور اچھی لوکیشن یہی ہے کیمپنگ کے لیے سو میں یہاں پر آگیا ہوں اب میں لکڑیوں کا کچھ جگاڑ کروں گا اور رہو لگائے گا کیمپ موسیقی 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 سو ہم یہ رسلا مسلا خان کے فری ہوتے ہیں اس کے بعد کھانا بنائیں گے سو ہمیں گے دوستو ایک چیز بتاتا ہوں یہ رات کے بارہ بجے ہیں بارہ بجے کے بارہ بجے کا نا ٹائم ہے رات کے اور دیکھو کتنا ہی صحیح ہے سارے طرف نا فوق بڑھ گیا یہ مون چمک رہا ہے مون کے گارے نا سارا مطلب ایک بھی لائٹنی جگی ہوئی اور دیکھو لائٹنی کتنی ہی صحیح ہے کیا ہی صحیح چیز لگ رہی ہے یہ نیچرہ میرے بھائی اندی یہ نیچرہ کیا ہی صحیح ہے رکا 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 لئے موسیقی 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 موسیقی